بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان جو ہے وہ ہمیشہ چاہتا کہ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کاش کے ایک دفعہ تشریف لاتے اور ان سے گفتگو ہوتی اردو عدب اور فلسفہ لسان اردو زبان شیر و عدب ایک سب جہتی شخصیت ایک واحد شخصیت اور ایسے اکابر ہیں اس وقت کہ پوری دنیا میں آپ افک تا افک اور کران تا کران گھوم جائیے ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کی کوئی مثال آپ کو نہیں ملے گی میں ان کا شکر گزار ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ ایم ٹی اے کے سٹوڈیوز میں تشریف لائے اور ایم ٹی اے کے ان ناظرین کو جو یورپ اور امریکہ کے ان ممالک میں آباد ہیں اور اردو زبان سے محبت کرتے ہیں اور اس وقت ایک ایسے دوراہے پر کھڑے ہیں کہ وہ اردو کو دیکھ رہے ہیں پلٹ کر اور سامنے انگریزی زبان کی یلغار کا سامنہ کیے ہوئے ہیں ڈاکٹر شاہب آج ہمیں بہت سے ایسے سوالوں کے ضرور جواب دیں گے جو میں نے پرسوں بھی سنے آرش کانسل میں جب ڈاکٹر شاہب تقریر فرما رہے تھے اور انہوں نے خود کہا کہ یہ میرا جو کام ہے یعنی یہ جو الفاظ میں نے ڈاکٹر شاہب کی تعریف میں بولے ہیں اتنے کم ہیں اتنا وقی کام ہیں اردو زبان کی وسط اور پھیلاو کے لیے اتنا آفاقی اور اتنا ہماجہت کام ڈاکٹر شاہب کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں مسلسل اور خدا انہیں زندگی دے اور توفیق دے اور رحمت دے اور ایک موجزانہ طور پر ان کو ایک استویل راستے کا جو ہے وہ مسافر رکھے اور اردو زبان کی خدمت میں اس طرح برابر جو تندہی سے مصروف ہیں اس سے وہ لوگ جو یہ گمان رکھ کر بیٹھے ہیں یہ قیاس کیے ہوئے ہیں یا کسی حد تک یقین کی صدہ تک پہنچ رہے ہیں کہ شاید اردو زبان کو بہت زیادہ ضر پہنچ چکی ہے اور اردو زبان جو ہے وہ خدا نخواستہ اندہ چند صدیوں میں مادوم ہو جائے گی اور اس کی جگہ کوئی اور ایک مکسچر یا انگریزی زبان لے لے گی یا آکزیلری لینگویج جسے کہتے ہیں انگریزی میں وہ لے لے گی ایسا بالکل نہیں ہے ہم ڈاکٹر شاہب سے آج سنیں گے میں سب سے پہلے ڈاکٹر شاہب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور آپ کو شکر گزار تو میں ہوں آپ نہیں ہم شکر گزار ہیں آپ کا بھی شکر گزاروں ایم ٹی اے کا بھی شکر گزاروں آپ کی محبت ہے مجھے آپ کے شکر گزاروں کا علم ہے آپ کے میز بانوں کا علم ہے میز بانوں کا بھی یہ احسان ہے گران قدر آپ تشریف لائیں نخصہ میں چھوٹتے سے ہی یہ سوال آپ کے خدمت میں پیش کروں گا کہ تاکہ آپ کا وقت بھی بچے اور ناظر تک بھی وہ بات جو ہے وہ جلد جلد پہنچنی شروع ہو جائے کہ اردو عدب اور اردو زبان میں ماشاءاللہ آپ نے اب تک ساٹھ سے زائد کتب جو ہیں وہ تصنیف کی ہیں مرتب کی ہیں آپ کی ہماجہتی شخصی ہے جیسا کہ میں کیا چکا ہوں ایک نہایت بہترین منتظم اردو کے طور پر میں آپ کو کہوں گا یعنی ایک جیسے ہوتے ہیں جیسے چھوٹے چھوٹے کامپیئرز لوگ جیسا کہ یہ حقیق آدمی آپ کا پوری زبان اردو کا منتظم ہونا یعنی اتنے سمینار جو گزشتہ پچاس سال کی دہائیوں میں آپ نے بپا کیے ایک اہد ساز کارنامہ آپ نے انجام دیا جو برسغیر میں کسی اور کے بس کی بات نہیں تھی اور کسی نے کیا بھی نہیں اردو لیٹریچر کے حوالے سے وہ اتنے بڑے بڑے کام کر جاتا میر پر افسانے پر غالب پر شیر پر کہاں اور کہاں نہیں اور پھر آپ لوگوں کو بلاتے رہتے ہیں ولی دکھنی سبحان اللہ ولی کی کتاب بھی پڑھی گئی ہے اردو کی نئی وزتیہ سبحان اللہ اردو کی نئی وزتیہ حنیس دویر حنیس دویر سبحان اللہ کوئی کوشہ اطلاقی تنقید اطلاقی تنقید وہ میرے پاس ہے بلکہ مجھ تر پہنچ گئی اطلاقی تنقید نئے تناظر اور پھر جدیدیت کے بعد یہ سوانات اٹھیں نئے اردو افسانہ نئے اردو افسانہ سبحان اللہ تو ڈاک شاہ سوال یہ ہے سب سے پہلا کہ یہ جو کارِ عشق تھا کیا اس کو آپ نے جانتے بوچتے ہوئے منتقی دیا یہ پہلا سوال ہے عرض ہے کہ میں پاکستانی ہوں یہ میرا وطن ہے کیا کہنے میں یہیں پیدا ہوا میں بلوچستان کی مٹی سے تعلق رکھتا ہوں اور میں جب جب پاکستان آتا ہوں کراچی تو بہت برسوں کے بعد آیا تو میرا سفر پاکستان سفر عشق ہوتا ہے اردو مبارک صاحب میرے لئے بھیدوں سے بھرا ہوا ایک بستہ ہے میری والدہ سرائکی بنتی اچھا میرا ننحال لئیہ ذلہ مظفر کرتا اس سب لوگ سرائکی بولنے والے کھیس بنانے والے کھڑی کا کام کرنے والے اور سنگے اس کا ہاتھی دان ہاتھی دان کی مصنوعات بنانے والے میرے عزیزوں رشتداروں میں والدین میرے اور ددھیال میری کاشتکار والد صاحب چونکہ خاندان میں پڑھے لکھے تھے اور میرے مامو متوالچند دیوان تھے نواب صاحب قلات کے اور ان کی وجہ سے میرے والد صاحب ڈومیسائل ہو کر سیٹل ہو گئے تو میں پڑھا سکول پرائمری میڈل سب میں نے بلوچستان کی پہاڑیوں میں اور میں نے یہیں کے چشموں کا پانی پیا ہے تو والد صاحب پشتو بولتے تھے بلوچی بولتے تھے پشتو بے قلات کی یہ قلات کی آس پسید ہے قلات میں لورالی کی بات پر رہا ہوں سنڈے من فورٹ سنڈے من دل بندی مستونگ تو یہ سارا علاقہ پشین کوئٹا اور قصہ یہ ہے کہ اسی زمانے سے اردو ایک طرح سے رابطے کی زمان تھے ہوتے 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 میرے رگو پہ میں یہ زمان ایسے سمائی اور اس کا جادو کچھ اس انداز سے میرے ذہن و شعور میں اثارات کر گیا کہ جب میں ہجرت کر کے وہاں پہنچا ہوں اور میں سائنس کا سٹوڈن اور میں اپنے ظلے میں اول آیا تھا ابھی تک وہاں کے آنر بورٹ میں میرا نام ہوئی لیکن میں جب آزاد ہوا والے سب یہی تھے تو پاکستان سرویس کو آپٹ کیا تو آئے نہیں دلی میں عزیزوں کے پاس دلی پہنچ گیا اور وہاں میں نے پڑھنا شروع کیا پھر ہوتے ہوتے دلی کالج پہنچ گیا جہاں عبادت برعیلوی اور ہجرت سے پہلے بابا اردو مولوی عبداللک وہاں سبرس کا درس دیتے چاکے پرانا تاریخی کالج ہے ہنگریزوں نے جو تین بڑے کالج قائم کیے تھے ہندوستان میں اٹھارہ سو چوبیس میں پہلی جنگ آزادی اٹھارہ سو ستاون سے سمجھئے کہ کوئی تیس برس بتیس تیتیس برس پہلے یہ کالج غازی الدین مدرسہ کہلاتا تھا اچھا یعنی جب فورٹ ویلیم کالج اسی اس میں اس کے بعد فورٹ ویلیم ہم تو اٹھارہ سو ایک میں یہ اٹھارہ سو چوبیس پہلی اور اسی میں ماسٹر رام چندر ماسٹر کریم الدین یہ بڑے بڑے زکاہ اللہ محمد سین آزاد حالی کا تعلق اسی طرح اس تاریخی کالج میں ہم پہنچ گیا اور وہاں پر خواج احمد فاروقی صاحب اس وقت تھے تو ان کی شاگردی میں نے اختیار کی میں ہمیشہ کوشش کرتا رہا کہ ہندوستان میں اتنی زبانیں خود بلوچستان میں بہت سی زبانیں بولتا ہوا سنتا ہوا گیا تھا مادری زبان کا اپنا ایک جادو ہوتا ہے بے شک اس کی ایک اپنی مٹھاس ہوتی ہے بجا میں ہر کسی کی مادری زبان اس کے لئے بہت اہم ہے میں بے حد احترام کرتا ہوں بے شک لیکن اردو ایک ایسی زبان ہے جو جس کی کشش جس کی دل نشینی ہے جس کی حیرت جس کا خسن جس کی حیرت اور جس کی ایک جس کو کہنا چاہیے جمالیاتی اور تخلیقی صلاحیت جس نے ایک سامی خاندان اتنا بڑا خاندان ہے عربی خاندان آپ کو معلوم ہے دنیا کی بڑی زبانوں میں آج عربی کا شمار ہوتا ہے امولن سنہ امولن سنہ کیسی کہ اس میں یعنی جو دلقت ہے اور جو فساہت ہے جو بلاغت ہے اور اس میں ایک مادے سے اب کتنے لفظ اس کی جو سرفیات ہے اچھا اس کا اثر اس نے جذب کیا پرسرار طریقے پر عربی عربی کے اثرات تو جذب کیے فارسی نے ہم نے تو سب کچھ فارسی سے زیادہ ترخص کیا آپ مالو میں بلکل جیسے غزل اس میں آئی فلاں آئی اسناف وہاں سے لیے سب کچھ نہیں موضوعات وہاں سے لیے میارات وہاں سے لیے عروض عربی سے فارسی میں آیا فارسی سے ہم نے لیا مرکب الفاظ آئے ترقی پھر آوازیں ان کا جو نگار خانہ ہے عربی کی سوتیات جذب ہوتی ہے فارسی میں آپ کو تم معلوم عربی میں پی کی آواز نہیں ہے عربی میں چھے کی آواز جس کو ہم چھے کہتے ہیں جن چھے نہیں ہے گاف نہیں ہے یہ تین آواز ہمارے پاس تو تھی ہنداریائی میں بہرحال اس کے علاوہ غین کی آواز جیسے غم میں غور میں فے کی آواز جیسے فائدہ میں اور خے کی آواز جیسے خدا میں خوف میں خرشید میں اور زے کی آواز جو سب سے قراری آواز اور زے کی آواز زوید کی آواز زوید کی آواز یہ ساری آوازیں زم ہو کے ایک ہو گئے اب یہ بھی جادو ہے عربی میں سب سب ان کے مخارج الگ ہے فارسی میں زم ہو گئی ہمارے ہاں آکے زم ہو گئی ہی کی دو آوازیں تھی ہیں عربی میں ہمارے ہاں زم ہو گئی ہی کی آواز ایک ہے آپ چاہے ہوا کہیں یا چلنے والی ہوا کہیں تلفظ لہجہ ایک ہے تو ایک ہی ایک ہی آوازیں دو تھی دو عورتیں زم ہو گئی لیکن اس پر اب اور فرمائیے جو خالص آواز تھی دردی اس سرزمین جہاں آکے مسلمان تبدن اختیار کرتے اور مسلمانوں کا اختلاط اور رابطہ اور کاروباری اشتراک اور تہذیبی لین دین شروع ہوتا ہے گیارویں صدی بارویں صدی تیریہویں صدی یہاں کی آوازوں میں رے کی آواز بہت خاص تے کی آواز بہت خاص جیسے ٹوٹنا میں رے کی آواز جیسے پڑھنا میں چڑھنا میں اور گڑھنا میں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈال کی آواز جو ڈال ہندی جس کو ہم کہتے ہیں ڈالنا میں ڈھول میں اچھا ان کے جتنے حکار روپ ہیں تمام بندشی آوازوں کے حکار روپ جیسے بے کے ساتھ بھا بھاری میں بھول میں پے کے ساتھ پا پھول میں پے کے ساتھ تھوڑا میں ہاتھوڑا میں ہاتھی میں اچھا اسی طرح سے جیم کے ساتھ جھا جیسے جھاڑی اور جے کے ساتھ چھا جیسے چھاؤں گا کے ساتھ کھا جیسے کھاری گا کے ساتھ گا جیسے گھوڑا میں آٹھ اور تین وہ آوازیں مارکوسی ریٹروفلیکس جیونمائٹ پے اور ڈال اور ڈال اور ان کے آگا روپ چھوڑا آوازوں کا اضافہ اور ہم نے قا اور فا اور خا اور زا اور غا پانچ آوازیں ادھر سے اب جناب علی چھوڑا آوازیں دیسی پانچ آوازیں سامی اور ایرانی ایک آواز اب کبھی تجزیہ کیجئے صبح سے شام تک جب سے آپ پیدا ہوئے بانکی گودی میں بیٹھے گلی مولے میں بچوں سے کھیلے سکول میں آپ کی تربیت ہوئی ایک آواز بھی جو ہماری اردو کی اٹھ تیس یا چالیس آوازیں ہیں ایک آواز کی تقرار دد میں کتنی بار آپ اپنی گفتگو میں یا لکھنے میں یا پڑھنے میں کرتے ہیں ملینز افٹائی عجیب بات کہہ رہے ہیں ملینز عجیب بات کہہ رہے ہیں اور جب چودہ آواز ہیں تو ایک زبان کا خوب بدل جاتا ہے بہت شکل اچھا جیسے اس سے آتشاہ کیفیت جب شرابیں شرابوں میں ملتی ہیں فیض کا حام ہمیں سرا یاد آتا ہے تو ایک سے آتشاہ کیفیت پیدا ہوتی ہے میں شیریستارے کے طرف پر کہہ رہا ہوں بچا بچا کسی کے وہ بچے نہیں اور اللہ مہربال نے کیا خوبصورت بات کہی اپنے ایک مصرے میں شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق اعرابی نطق اعرابی عرب عرب سانے خاندان کا نطق وہ صلاحیت زبان لسان کی قمت اور شکوہ ترکمانی اور فارسی کا اور ایرانی اور سہنے ہندی وہ تو خود کو کافر ہندی کہتے تھے بلکل اور یعنی رمز آشنہ یعنی کافر ہندی رمز آشنہ روم و تبریز تو اردو ایک ایسا سے ایک ایسا جادو بن جاتی ہے ان تین بڑے خاندانوں کے لسانی اور تہذیبی اثرات سے سامی خاندان اور ایرانی خاندان اور پھر اسلامی اثرات اور اسلامی تہذیب عرب تہذیب ایرانی تہذیب اور ہندی تہذیب جو حیرتناک کہو ہے جو سیکڑوں ملوں پر پھیلی بڑے سقیف سب گھنٹی میں پھیلی اس لیے کہ ذہن ہندی جو اقبال نے کہا وہ غلط نہیں کہا لفظ ذہن اس لیے بٹھایا وہاں پر کہ یہ اس کی جو اس پر ہمانگیریت کی بات اس پر فخر کر رہا ہے اب ایسی زبان یہ فیضان مبارک صاحب مجھے اجازت دیں کہنا کہ بہت سی دوسری زبانیں ہیں بڑے سبی میں سب کا اعترام کہتا ہوں مادری زبان والوں کے لیے سب زبانیں عجیب و غریب ہیں ان کے بغیر ان کے کوئی شناکت بنگالیوں کی شناکت نہیں بنگالی کے بغیر تمیل کی شناکت نہیں تمیل کے بغیر مراتی کی شناکت نہیں مراتی کے بغیر گجراتی نلیالم کنر تلگو پنجھاری کشمیری پڑیا سندھی کسی زبان کا نام دیجئے ایک پوری تحزید ہے ایک پوری روایت ہے لیکن جناب کوئی ایک زبان ایسی ہے ان میں جو باد نسیم کی طرح پورے برے سغیر کے آر پار چلتی ہو کیا کہنے یہ کس سن کی بات ہے درستر جب یہ زبان اس طرح تشکیل پا رہی تھی کہ اگر ہم تاریخی سفر میں جائیں پیچھے تو اپنی زبان اردو اپنی پیدائش کے بعد جب یہ تمام اثرات اس میں آ رہے تھے یہ تہذیبیں بھی یہاں آ رہی تھی جنگیں ہو رہی تھی لوگ آ رہے تھے تو یہ اندازن آسکر 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 پوری طرح ریکارڈڈ نہیں ہے اس کی دستاویزی شہادتیں بہت کم ہیں اس پر بھی میں نے بہت غور اور کام کرنے کوشش کیے میں آرز کر رہا تھا جب میں سولہ سال کی عمر مپندر آسکر کی عمر میں یہاں سے وہاں جاتا ہوں وہاں جا کے اس میں تعلیم حاصل کرتا ہوں پڑھتا ہوں اور اس کے اندر کا کوئی بھید کوئی رمز کوئی اسرار ایسا ہے جو مدھے باندھے چلا جاتا باندھے چلا جاتا اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ برے صغیر بٹ گیا اور اب یہ زبان کیسے زندہ رہتی ہے رہتی بھی ہے کہ نہیں رہتی اور یہ تحذیب کیسے بنی ہے اور مجھے جو ہند اسلامی تحذیب ہے اس کے جو رنگ ہے مثال کے طور پر ہم برفی کھاتے ہیں یہ لفظ برف سے نکلا برف سے نکلا ہم مٹھائیوں میں گلاب چاہل کھاتے ہیں گلاب فارسی کا لفظ ہے گل اور آب تلہ تو اس کے معنی بدل دی گلاب عرق تھا ہم گلاب پھول کو کہتے ہیں ہم ہندوستانی اردو میں ہیں گلاب پھول کو کہتے ہیں اور گلاب کے ساتھ ہم نے جامن جو ہندی پیڑ پر ایک پھل لگتا گلاہ تھا وہ گلاب جامن کہتے ہیں ہم ایک بٹائی کو کیا کہتے ہیں یہ تحذیب کھانوں سے لے کے لباس سے لے کے آداب اور برطاب سے لے کے شاعری تک اور زبان تک اور ملی جلی تحذیب تک ایک ایسی دھنک ایسی قوس قضا کے رنگ بکھیتی ہے کیا کہتے ہیں بس میں ایک ادنا طالب ہوں کیا کہتے ہیں ان رنگوں کو پہچاننے کی کوشش میں یہ عمر تو آگئی ابھی سفر نامکمل ہے دعا کیجئے کہ کوئی کوئی کام کی بات کہہ سکو آپ فرما رہے ہیں دیکھیں گیارویں صدی سے یہ سابقہ شروع ہوتا ہے میرے ذہنی استاد ہندوستان میں تھے ڈاکٹر سید آبت حسین جب میں ملیا اسلامیہ میں فلسفے کے استاد جن کی تعلیم ہوئی تھی جو زاکر صاحب کے ساتھیوں میں تھے ڈاکٹر زاکر صاحب کے ان کی تعلیم ہوئی تھی ہائیڈل برگ میں جہاں علامہ اقبال بھی جا کر زیر تعلیم رہتے کہنا یہ جہتا ہوں کہ ہم نے ہمارے علماء نے اور محققین نے بڑے اچھے کام کی میں سب کے آگے سرچو کرتا ہوں لیکن بندہِ خدا ہر زبان کی جنہ اس کے عوام میں ہوتی ہے اس کی زمین میں ہوتی ہے ہم نے اپنی جنہ میار بندی کے شوق میں جب دلی اور لکھنو والوں کی بعد میں اٹاری میں انہوں سے صدی میں لسانی لڑائیاں ہوتی ہیں برطری کے لیے لکھنوی اردو اور دیلوی اردو اور اردو مولا اور پھر مرسا اردو اور فساہات اور بلاغت کے مقاب وہ بھی اچھی بڑا ہے لیکن زیادہ میار بندی زبان کو نفسان پوچھا ہم نے اپنی ابتدائی تاریخ کو جو ہماری ابتدائی تاریخ ہے سنتوں کی سوفیوں کی درویشوں کی فقیروں کی اور اولیاء اللہ کی کیونکہ یہ لوگ عوام تک اپنا وحدانیت کا پیغام لے جانا چاہتے ہیں بے شک سمجھے انسانیت کا محانیت کا پیغام یہ درست دینا چاہتے ہیں عوام عوام بولیاں بولتے ہیں بولیاں تھولیاں کہیں سرائی کی ہے کہیں پنجابی ہے کہیں برج بھاشا ہے کہیں کھڑی بولی ہے کہیں عوضی ہے کہیں راجستانی ہے ٹھیک کہیں مراتی ہے تو یہ فارسی میں تو نہیں درست دے سکتے عربی میں تو درست نہیں دے سکتے عربی میں قرآن مجید پڑھنا سکھائیں گے نماز پڑھنا سکھائیں گے لیکن جو روحانیت کا درست دلوں میں ہوتا رہیں گے اس کے لئے تو عظام کی زبان چاہیے تو امیر خسرو پہلے شخص ہے ریکارڈڈ اسٹری میں لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے ایک شاعر گزر آئے مسعود سعید سلمان محمود غزنری کے زمانے میں اس نے سب سے پہلے ہندوی میں شیئر کہیں افسوس ہمیں زمانہ ہندوی ہاں ہو نہیں ان کا کوئی ریکارڈڈ نہیں ہے مسعود شاہ ہندوی مسعود سعید سلمان لیکن امیر خسرو کیا کہ مقرنیاں پہلیاں دوئے ان کے منڈھیں ان کا بابل ان کے ساون ان کی قوالیاں آج پورے برے سغیر کے ہندو ہو یا مسلمان اجتماعی لا شعور کا حصہ ہے بے شک ہم ایک ہی فارس شاعری کو پہچانے بہت عظیم فارس شاعر ہے ہندوستان کا وہ تین بڑے شاعروں میں سے بلا شباہ لیکن جو اس کا ہندوی کلام ہے وہ آج بھی زبان اوپر ہے لوگ قوالیاں سنتے ہیں سر دنتے اس طرح کے شعر ذہال مسکی رکھتا جب فارسی یہاں کی بولیوں کو ملا کے وہ شخص شیر کہہ رہا ہے پہلیاں کہہ رہا ہے قائم مکرنیاں کہہ رہا ہے ذہال مسکی مکن تغافل درائے نینہ بنائے بطیاں سکھی پیاں وہ رس دیکھیں کیفیت دیکھیں سکھی پیاں کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے گھٹوان دھیری رکھتی ہے تو کیسے گھٹوان دھیری رکھتی ہے تو یہ زبان جو ہے گھٹوان چلنے لگتی ہے ایک بننے لگتی ہے بازاروں میں گلیوں میں محلوں میں فقیروں کے دقیوں پر ان کی خانقاہوں میں درگاہوں میں اور جتنے سنت ہیں صوفی بھی اور سنت نہیں اب کبیر بھوچپوری بولنے والا ایک جلہ آنپڑ وہ بنارس کے نوا سے کہیں سے چلتا ہے راجستان تک کہاں کہاں تک سفر کرتا ہے نانک جن کا کلام گرو نانک میں ملتا ہے بابا فرید کا کلام بلے شاہ کا کلام بہت سے پنجابی صوفیہ کا کلام گرو گرن صاحب میں ملتا ہے یہ سب عوامی بولی ہیں اچھا اردو اس لیے بڑی زبان ہے کہ اردو نے اپنے دروازے کبھی کسی دوسری زبان پر بولی ٹھولی پر گری پڑی زبان پر بھی معلولی عوامی زبان پر جس کو ہم کہیں گے یہ تو بازاری چیز ہے آمیانہ ہے آمیانہ لے جا جو بعد میں میار بندی کی وجہ سے بہت سی چیزوں کو ہم ریجرٹ کرتے ہیں آمیانہ کہہ کر اردو نے اپنے ارتقائی سفر میں کسی چیز کو آمیانہ کہہ کریں گے سب کو اپنے دسترخان پر جگہ دی اپنے دل کو کشادہ رکھا اپنے دامن کو جہاں جہاں گئی پھولوں سے بڑھتی گئی دیکھو کہیں یہ پنجابی کے انگلی پکڑے ہوئے جو میمو شیرانی کہتے ہیں اردو پنجابی سے نکلی کہیں یہ برج باشا کی انگلی پکڑے ہوئے آگرہ کے رہنے والے محمد صلی اللہ آزاد کے ذہن پر اثر تھا وہ کہتے ہیں اردو برج باشا سے نکلی ہمارے مسعود حسین خان صاحب کہتے ہیں نہیں 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 دلی کے نواہ میں تو سب یہ حریانی رہتے تھے یہ حریانوی زبان سے نکلی اور اصل میاری اردو کی جو بنیاد ہے وہ تو کھڑی بولی پر ہے چاہ کریں ورنہ جو لہجہ تھا پڑا لہجہ مغلوق ہے میرا خیال اچھا کھڑی کی تاریخ بھی نہیں ملتی میرا خیال ہے کہ برج باشا کا دنگ کا بجتا تھا کشن بھگتی کی وجہ سے اس زمانے اور جتنا بڑا عدب ہے اس زمانے کے ہندی کا سورداس میرہ بھائی سب اور گیت کا سرمایہ اور شاعری اور بجن اور عقیدت جتنی بھی ہے ہندوں کی اس زمانے میں چودویں پندرویں سولویں سے برج باشا اور سنسکرت کی جانشین برج سمجھی جاتی ہے اس لیے برج کا لہجہ آیا جو میر کے ہاں آتا ہے میر آج رہ کے ہیں میں تو بولی ہو جیو کی جیو دل بغال ہو سو کی جیو پیارے ایک ہونا نہ در پرے آزار یہ میر تکیوی نہیں ہے اور میر اپنے کو میر جی کہتے یہ بھی برج باشا کا آزار ہے لیکن جب شاہ جہان کے زمانے میں پایہ تخت آگرے سے دلی آتا ہے لال خلا بنتا ہے جہاں مسجد بنتی ہے چاننی چوکہ راستہ ہوتا ہے دلی شاہ جہان آباد بن کے نکرتی ہے دلی تو سات بار وہ جڑی سات بار بستی ہے شاہ جہان آباد جب بستا ہے تو اردو اردو مولا بن جاتا ہے اور وہ جو دنیاد ہے اردو کی فسیح میاری اردو وہ کھڑی بڑی اور وہ جو ہی غالب اردو ہے مولا کی بات کرتے ہیں یہ اردو کا سفر ارتقائی سفر ہے اور پھر آپ کو معلوم ہے میلتقی میر ہیں سعودہ ہیں پھر غالب کا زمانہ ہے مومن ہے اپنے شیفتہ ہیں اور ان سے پہلے قائم ہیں بیدار ہیں تابہ ہیں یقین ہیں افغان ہیں پھر لکھنو میں ناسخ ہیں اور آتش ہیں وزیر ہیں اسیر ہیں رند ہیں سبا ہیں پھر انیس ہیں دبیر ہیں اور پھر مصنوی کا دوستان ہے وہاں پورا اور داستانوں کا دوستان کھلتا ہے صاحب داستان لکھی جاتی ہے لکھنو میں جو بہترین داستان لکھی گئی اردو میں وہ سب عوض کے علاقے میں لکھی جاتی ہے عوض کے علاقے میں یہ جو اب دیکھنا پڑے گا کیا اردو زبان یا کوئی بھی زبان یوں کہہ لیجی اس کی طاقت یا اس کی عظمت جو ہے جانچنے کا ایک رخ اس میں پیدا شدہ عدب بھی ہے تو کیا اردو میں جو عدب اب تک پیدا ہوا لکھا گیا تخلیق ہوا آج تک کی زندہ زبانوں میں محمد تروق زبانوں یا ایسی زبانیں جیسے عبرانی ہے یا سنسکرٹ ہے یا لاتینی ہے یہ ان کی بات نہیں کروں گا جو زندہ زبانیں ہیں ان کا جو عدب ہے اردو زبان کا عدب کیا اس کی شان کو اسی عبو تاب سے ان کے برابر رکھتا ہے فرانسیسی ہے انگریزی ہے جرمن ہے کیا ان زبانوں کے برابر اردو خری ہوتی ہے دیکھیں ان زبانوں سے تو مقابلہ آپ بعد میں کیجئے پہلے تو آپ برابر سغیر کے زبانوں کشانہ بشانہ دیکھیں کہ ایک زبان جو جس کی دستاویزی نشانیاں ہمیں تیرہویں صدی سے ملتی ہیں تو آج بیٹھے ہوئے ہم کراچی کے سٹوڈیو میں یہ تو سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ اردو کی عمر آٹھ سو برس سے زیادہ ہے لیکن یہ شاعری کی عمر ہماری علمی نصر کی عمر جو ہے وہ تقریباً دو سو برس یا اس سے تھوڑی زیادہ یہ ٹھیک ہے یعنی فورٹ ویلیم کالیج سے کچھ پہلے سے نصری کتابیں ملنا شروع ہو جاتا ہے باؤں بہار کے بعد سے ایک صورتحال شروع ہوتی ہے اس سے پہلے نصر کو برسہ آئے کچھ اور داستانیں آئے لیکن باقاعدہ علمی نصر کا آغاز تو فورٹ ویلیم کالیج سے ہوتا ہے اور میں نصری عدب کی بات بات میں کرتا ہوں زبانیں آپ نے کہا بڑی زبان ہیں پہلے دوبارے صغیر کی دوسری جتنی زبانیں ہیں اگر آپ نصر کی عمر کو نگاہ میں رکھیں تو وہ ہم سے پرانی ہیں نسبتا ہم نوزائیدہ زبان ہیں لیکن جیسا کہ میں نے کہا ہر زبان کمل سنسکرپ تو خیر اب آپ کو معلوم ہے کہ مردہ زبان ہو چکی بولچال کی زبان تو ہے نہیں کتابوں میں اس میں کوئی شک نہیں خزانہ ہے اس کے پاس تمام ہندوستانی فلسفہ وید پران شاستر مقدس کتابیں گیتہ یہ سب سنسکرپ میں ہیں ریچولز کی زبان بھی سنسکرپ ہے ٹھیک ہے پنڈت کی برامن کی ودیہ کی سب علم کی زبان سنسکرپ لیکن زندہ زبان نہیں تمہن اسی کے برابر درابڑی درابڑی لوگ تو ادھر سے گئے رادی ایسنس ابھی تک بروہی بروہی ان کی نشانی موجود ہے بلوچستان تو درابڑی تو یہاں تھے لیکن درابڑی چارہ بڑی زبانیں تمہل تلگو ملعالم کنڈ اپنے اپنے علاقوں میں بنگالی اپنے علاقے میں بڑی زبان بڑی زبان بگر باہر نہیں باہر نہیں تو ان کا عدد بڑا صحیح اپنی اپنی شاندار روایتیں ہیں کسی کی بارہ سو سال کسی کی تیرہ سو سال کسی کی تمہل کی پندرہ سو سال کی روایت کنڈ کی چودہ سو سال کی روایت تلگو کی تیرہ سو سال کی روایت بنگالی جدید زبان ہے بنگالی جدید زبان یعنی ان کا یہ کہنا کہ ہم تین درہ سال پرانی زبان ہے ہندو اردو کی طرح جدید زبان ہے ہم سب سے نسبتاً قوم کم لیکن سب سے زیادہ پھیلی میری زبان ہے اردو اس لیے فارور لکی اپن پروگیسیب ایمبریسنگ ایک یہ تو لسانی خصوصیت ہو گئی زبانے بڑی بنتی ہے بے شک آپ کا سوال مبارک صاحب اپنے بڑے عدیبوں سے بڑے عدب سے دیکھیں انگریزوں سے پوچھا گیا تھا ایک طرف آپ کے تمام وہ زمانہ جب انگریز کی سلطنت پر سورج کبھی سورج غرور نہیں ہوتی تو کسی نے پوچھا انگریزوں سے کہ صاحب ایک طرف یہ تمام آپ کی سلطنت امپائر بریٹش امپائر دوسری طرف شکسپیر آپ سے کہا جائے ایک چیز کو رکھ لیجئے تو انگریز قوم نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہم شکسپیر کو محفوظ کرنا پسند کریں گے اور مقبوضات یا سلطنت دینا چاہیں گے کیا کہ قول فرمائی وحو یعنی یو آر نون بائیور ورڈ کلاس پویٹس بائیور ورڈ کلاس رائٹرس فارسی کتنے چھوٹے علاقے میں بولی جانے والی زبانان کہ سادھی ہے خیام ہے فردوسی ہے حافظ ہے بیدل ہے بیدل بیدل تو ہر ہمارے ہاتھ یہ چار اتنے بڑے شاعر ہیں اور عمر خیام دنیا بھر میں فارسی فردوسی حافظ سادھی کہاں ترجمے نہیں ہوئے تو فارسی ورڈ کلاس لیٹریچر فارسی پرشیل لیٹریچر کاؤنٹڈ ورڈ کلاس لیٹریچر ہے کی تھی بلکل اسی طرح ڈانٹے ہیں پوری تہذیب پہچانی جاتی اس کے نام گویٹے ہیں پوری جربن تہذیب اچھا فلابیر ہے اور بعض دوسرے ملاروے ہیں روایت پہچانی جاتی ان کے نام فلسفیوں کے نام اسے یا شاعروں کے نام اسے یا بڑے عدیب یا بڑا ناولیسٹ بڑا فکشن لکھنے ہو بڑا پلی رائیٹ اب چیکس بھی ہے تو پلی رائے شاعر بھی ہے پلی رائیٹ بھی ہے سنسکرٹ پہچانی جاتی کالی دس کالی دس مرکل میں ہمارے پاس میر اور غالب دیکھیں غزل کا ترجمہ نہیں ہو سکتا مبارک صاحب آپ بھی جانتے ہیں جی نیکسٹ ایمپوسیبل اس کی حمایت کی وجہ سے اس کی رمزیت کی وجہ سے آپ لفظی ترجمہ کریں مو چڑھانے لگے گا کوئی انگریز پڑھنے والا پوچھے گا ارے اس دس من کریزی دیکھیں دیکھیں میر کا سر کا سر ہے اب عشقی تعریف میں صاحب عشقی عشقی کتنی بڑی قوت ہے حرقی سر تا سر ہے تلا تم جس کا نہیں نہیں اب موجزنی ہے میر فلک تک موجزنی ہے میر فلک تک ایک سمنگر جو جوار پہ ہو آپ دیکھیں موجزنی ہے میر فلک تک ہر لجہ ہے توفان سا کیا کہیں سر تا سر ہے تلا تم جس کا وہ آزم دریا ہے عشق کیا کہیں اب اس کا ترجمہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا یا یہ نسخہ حمیدیہ کا شیر جو غالب کے دوستوں نے غالب سے کٹوا دیا اور دیکھیں کیا شیر ہے میٹا فیزیکل ہم ڈن کو کہتے ہیں میٹا فیزیکل پوئٹ اور انگریزی میں میٹا فیزیکل پوئٹس تھے ہیں کیا دیشتے ہیں کہاں ان کا تخیل اور زین یعنی وہ شیر ہے جو پروفیزر مجیب نے جامعہ ملیہ اسلامیہ مجسمہ لگایا ہے غالب کا اس کے نیچے ان کا پسندیدہ شیر تھا جانے مبارک صاحب سنی ہے شیر عجیب و غریب شیر ایک ایک لفظ وہ جو غالب نے کہا ہے نا گنجینہ ایمانی گتلسم اس کو سمجھی ہے جو لفظ کے غالب نے ایشار میں آوے گا گنجینہ ایمانی گتلسم ہے گا جانے ہر ذرہ ہے سرشار تمنا مجھ سے سبحان اللہ سبحان جانے ہر ذرہ یہ کڑ کر ایٹم 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 اب سلف کا یہ تصدر اور اللہ نے اقبال کو بھی یاد کیجئے خودی کا یہ تصدر یہ وہ خودی ہے جو تعلیل ہو جا جو کائنات پر اچھائی ہوئی یہ وہ مووین پور جانے ہر حرقی جانے ہر ذرہ ہے سرشار تمنا مجھ سے کس کا دل ہو باریت اللہ برم کس کا دل ہو کہ دو عالم سے لگایا ہے مجھے سبحان اللہ سبحان اللہ دو عالم بھی اس لیے ہیں کہ ارفیام میں ہم دو عالم کہتے ہیں ہمیں کیا معلوم کتنے عالم اب ان اشار کا ترجمہ ہم کیسے کہیں دنیا والوں کو یہ تو ہوجے پہلش پڑھنے والوں کو جگمن پڑھنے والوں کو فرنچ پڑھنے والوں کو اور تو انگریزی پڑھنے والوں کو انگریزی میں تو بہت زور مارا ہے ہمارے رال فصل صاحب نے ترجمہ کیے ہیں اور اچھے سکالر ہیں اینا میری شمل نے تو اللہ میں اقبال یعنی گیبرائیلز ونگ مگر اقبال کا پورا ترجمہ بھی اس فورس کے ساتھ یہ ہمارے غالب میر اقبال انیس نظیر اور پھر میں کہوں گا اللہ میں اقبال فوراً بات ہمارے پاس دو ایسے بڑھ شاعر ہیں تین فیض فراق کیا کہنے اور جوش جوش ایک اپنی الگ وضع بیانی وضع بیانی وضع لیکن زبان کی وہ جو طاقت دی دی پیپل کت کوالیف آئی از ورڈ پویٹس اس لیے میری زبان بڑی اچھا نصر کی عمر دو سو سال در ادھر بھی دیکھیں جو داستان کا دفتر میرے پاس ہے داستان امیر حمزہ کا جواب ہے بستان خیال کا جواب ہے آپ اور تو اور جس کے مصنف کا نام معلوم نقصہ جار درویش اس پر مبنی مختصر داستان باغ و بار اس کا کوئی جواب ہے میری مصنفیوں کا کوئی جواب ہے سیر البیان کا یا گلزار نسین کا یا زہر عشق کا ان سب کو چھوڑ دیجئے میرے افثانے کی عمر بہت مختصر ایک سو سال یلدرن یا پرینچن سے لے کر اور آج تک ایک سو سال ایک سو چار ایک سو تین اگر انیس سو چار کو پہلا افثانہ مانے یا زیادہ بیسویں سکتی چلیں پرینچن آئی پوائنٹ پرینچن کے بعد یعنی رشدی جیسا بدنام زمانہ شخص اپنی انتالوجی مرتب کرتے ہوئے کیسے کیسے لوگوں کو لکارتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر فٹشن لکھنا اور کہانی کہنا کسی کو سیکھنا ہو تو منٹو اس بدبخت کو بھی یہ خیال آیا یہ خیال آیا یہ خیال جانتا ہے کہ یہ اس تاہر دیکھ اندر فن کا جس کو کوئی دعویٰ نہیں افتادی اس کو کوئی دعویٰ نہیں اور جس کو ہم نے عدالتوں میں کھینچا گسیٹا اور جس پر مقدمیں قائم کیے منٹو بیدی بیدی کے کیا گہرائی ہے اور جو عورت کا تصور بیدی کے ہاں ایک کائناتی بیدی اتنا نرم روی کے ساتھ اور اتنی کائناتی جبکہ عورت کے وجود کو اور اس کی اس کی اس کے رازوں کو جیسے کھولتا ہے ماں کا بیوی کا بیٹی کا اور آرکی ٹائٹل تصور عورت کا دیتا ہے تو ہم وہ کرشن جدر جو زبان کا جادو گر اس کیاں بھی ہیرے جوارات کی کمی نہیں ہیرے جوارات کی کمی نہیں یہ اسمت جو پہلی فیمنسٹ بنیادی بڑی آواز فکشن میں جب میرے پاس ایسے ایسے مانکہ صاحب سے نیچے ہم کی ممتاشیری ہیں غلام عباس ہے ٹائکشاں بکھی ٹائکشاں ہیں میرے پاس درستک ناول سو برس کے فکشن ناول میرے ہاں کمزور ہے تو کیاں کی روایت کمزور ہے لیکن ادھر پچھلے پچیس تیس چالیس برسوں میں کچھ اچھے ناول بھی لکھے گئے بے شک گودان ہمارا ایک بڑا ناول ہے آگ کا دریاء ہمارا بڑا ناول ہے اس کے بعد دو چار اور بڑے ناولوں کا بھی خدا کی بستی اس میں آئے گا خدا نسلیں آئے گا اور بعض یعنی زہر ہے انتظار حسین کا بستی میں اس وقت فکشن میں فکشن جو ادھر پچاس برسوں کا ہے اس کو جیسے غالب انیسویں صدی کا نصف آخر شائری میں غالب کا احد میں کرا ٹھیک ہے کی اور بیسویں صدی کا نصف اول پہلی چار دعائیں علامہ اقبال کی آنکھ بند ہونے تک اللہ میں اکمان کرے ٹھیک ہے کوئی اس میں دو رائے ہو لیے دو رائے نہیں ہو سکتا اسی طرح سنتالیس کے بعد کا جو زمانہ ہے پوسٹ انڈیپنڈنس اردو فکشن میں ہندوستان میں قراطنہیدر اور پاکستان میں انتظار حسین ہمارے فکشن کی شنا لوگ لاکھ اختلاف کریں اپنی اپنی باتیں بنائیں لیکن ان کا جو انہوں نے دیا ہے اردو اردو کاش ان کے جو کچھ انہوں نے لکھا انتظار حسین کی نصر کا بین سطور بول اور قراطنہیدر کب جو تاریخی شعور ہے اور جس طرح سے وہ جو ہند اسلامی تہذیب پیدا ہوئی تھی ایک ملینیم میں جس طرح سے زد میں آ کر رقسیم کی نئے سوالات کی زد میں آئی اور نئے چیلنج کی زد میں آئی اور اس کے بعد آج بڑے سوالات اس پر قائم ہیں کہ آپ کی پاکستان میں آئیڈنٹیٹی کیا ہے شناخت کس چیز پر قائم ہوگی تہذیبوں کے شناخت ہمارے ہاں تہذیبوں کا تصادم ہے دنیا میں آج کل تہذیبوں کا تصادم ہے یہ ہمارا فکشن بڑے سوالات کو اٹھا ہے کیا آنے والے آج اور آنے والے کل میں آپ دیکھتے ہیں کہ زبان اردو اپنی اصناف کے ملبوتے پر وہ اپنا جو اس کا فرض ہے یا اس کے لکھنے والے کے جو فرائز ہیں ذمہ داری ہے وہ ادا کرنے کے قابل ہیں ان دنوں آپ یہ ہیں وہ تھوڑا سا کام میں نے کیا ہے نصری نظم پر بھی اور ایک زمانے میں میرے دو دوستوں نے جن کی میں بہت قدر کرتا ہوں اور ان کا احترام بھی کرتا ہوں ان کی خدمات کی وجہ سے وزیر آغا صاحب بزرگ گئے ہیں میرے اور شمسران فاروق صاحب تو تو وزیر آغا صاحب تو کہتے تھے اس کو نصر نظمی ترقیبی غلط ہے تو اس کو نصر منصور کہنا چاہیے یا نصر منظوم کہنا چاہیے اور شمسران سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی نصری نظم کا جوازی کیا ہے تو میں نے کہا کہ بھائی میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ جب قصیدے کی تشبیف سے غلط پیدا ہوئی تو اس میں غلط کا جواز کیا تھا اصناف اپنی جگہ خود بناتی ہیں ان کا کوئی منطق نہیں ہوتی ہے معاشرہ ضرورتوں کے تحت جب ہندوستان کی تمام زبانوں میں نصری نظم لکھی جاری ہے یورپی یورپ کی تمام زبانوں میں چلی اب مغرب کی بات نہ بھی کریں کہ یورپی زبانوں میں نصری نظم ہے ان میں ایکسنٹ ہے ہماری زبان میں ایکسنٹ نہیں ہے ایکسنٹ نہیں ہے انٹرنیشن تو ہے آپ اپنے انٹرنیشن سے بول رہے ہیں میں اپنے انٹرنیشن میرے انٹرنیشن کو خارج کر دیجئے میری یوردو بلکل سپارٹ ہو جائے گی وہ ترسیل میں کمی آ جائے گی انٹرنیشن جو ہے بل ہے جو لہجہ ہے لہجے کا اتار ہے لہجے کا چڑھاؤ ہے ہمارے اچھے شار انیس تو آئینے کے سامنے بیٹھ کے برابر مش کرتے ہیں ہمارے بات شہرہ کہ شیر کو لفظ کو ادا کیسے کرنا ہے حرف کو ادا کیسے کرنا ہے انٹرنیشن اردو میں بل آئے بل کے ساتھ سٹریس بھی ہے فنینک نہیں ہے لیکن سٹریس ہے میں نے ثابت کیا ہے اور نصری نظم اگر نظم کی طرح ایک معنیاتی ترسیل کرتی ہے اور ایک تاثر چھوڑ چھوڑتی ہے تو اس کی نظمیہ حیثیت سے کون انکار کر سکتا ہے منید نیازین کیسی کیسی نظم نے سلی اب کیسے ان کی خوبصورتی کو نکارتے ہیں تو پھر فاروقی صاحب کہتے تھے سب آپ بے دلیل کر دیتے ہیں میں نے کہاں میں بے دلیل اس لیے نہیں کرتا کہ آپ کے بات صحیح نہیں ہے اس لیے کہ ہم کو ہم کو واقعاتی ہونا چاہیے گراؤنڈ ریالیٹی کو دیکھنا چاہیے یہاں پر یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کیسے شمسور احمان فاروقی صاحب کا بھی وہ مہتبر نام ہے اور آپ نے بہت انہیں ظاہرے داد بھی دی ہے ان کی پورے کام پر انہوں نے بھی داد بھی داد بھی دیا اس لیے آج یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ اختلاف ہے سچ کوئی نہیں ہوا تھا بات یہ ہے لیکن نظریاتی اختلاف ہے اگر نظریاتی اختلاف نہ ہو تو آگے کا سفر رکھ جاتا ہے اب دیکھئے یعنی جدیدیت کا جو ابتدائی زمانہ ہے اس میں خود میں بہت سی باتوں کی کیونکہ جدیدیت ایک باغیانہ رویہ تھا ترقی پسندی it had turned its full circle اور جب ترقی پسندی پرپیگنڈے میں ایک سیاسی پرپیگنڈے میں تبدیل ہونے لگی اور صرف آلائکار بن گئی پارٹی مینیفیسٹو کا تو اس کی مخالفت برحق تھی اور یہ عدوی اصل میں یہ نہیں ان سے پہلے کچھ اور سینئر آپ کے ہاں عسکری صاحب ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں آلہ حمد صورت بزرگوں میں تھے اور اس کے بعد خلیل و رمان آزمی وحید اختر اور خدا بھلا کرے سلمان عریب یہ سب مرہوم ہو چکے ہیں محمود ایاز سوغت والے سلمان عریب سبا والے اور یہ دونوں خلیل و رمان آزمی اور وحید اختر ہماری زمان علی گرد میں میرا صفحہ کے نام سے لکھتے تو انہوں نے علم اٹھایا سجا زہیر اور ترقی پسندوں کے خلاف اور گنجائشیں نکالیں لیکن مبارک صاحب آپ تو عالمی عدب پر نظر رکھتے ہیں جدیدیت جس نے کہ عدبی قدر کی بحالی کا فریضہ انجام دیا اور میں قدر کرتا ہوں اس وجہ سے شمس و رمان کا شبخون تو سڑھ سٹھ میں نکلا جدیدیت کا تو آغاز ہو گیا تھا پچپل آپ کے ہاں صویرہ صویرہ نے جو رول ادا کیا ہے آپ کے ہاں بعض دوسرے رسالوں نے جو نصرت نے جو رول ادا کیا ہے بعض دوسرے رسالوں نے اور عدبی دنیا کے فوراں بعد اور آق شب ہو گیا تھا اس نے جو رول ادا کیا جو آماغار پرچے تھے آل کے یہاں کے اور اس میں کیسے کیسے نام شریک اور شامل تھے تو عدبی قدر کی بحالی کے لیے ہم سب تھے لیکن عدبی قدر تو کسی بھی زمانے میں عدب کی پہچان ہے بجا دیکھیں ترقی پسندوں میں عدبی اور جمالیاتی قدر فیض میں ہے تب ہی تو فیض زندہ ہے اور جنہوں نے ہنگامی شاعری کی وہ سب کے سب مارے گئے اور جس میں بھی عدبی قدر تھی بیدی میں عدبی قدر تھی منٹو میں عدبی قدر تھی باوجود جگڑوں کے آپس کے ترقی پسندوں کے وہ سب کے سب زندہ رہے کشن چندر سب سے زیادہ مقبول تھے لیکن جب وہ صحافیانہ لکھنے لگے زیادہ تو وہ پس منظر میں چلے جاتے ہیں بیدی جو ہے فورگراؤنڈ ہو جاتے ہیں